ایک بات بطور لطیفہ کے عرض کر دوں حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب محتمے میں دار علوم دیوبن نے یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت امام ربانی حضرت مولانا رشید عامد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کے علوم میں سب سے زیادہ مشکل علم علم فقہ ہے فتوہ دینا سب سے زیادہ مشکل کیونکہ وہاں کوئی ایک نیا مسئلہ آتا ہے تو اس کے لئے سینکڑوں کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں سینکڑوں اور آگ کنگالنے پڑتے ہیں اگر خاص طور پر جزیہ نہ ملے اس کا کوئی حوالہ نہ ملے اور مسئلہ نیا ہے تو پھر جو سر کھپانا پڑتا ہے جو ایک مفتی کی محنت ہوتی ہے اس کا اندر ایک مجتہرانہ شان کے ساتھ اس کو محنت کرنی پڑتی ہے سب سے مشکل کہہ دی فتوہ دینا ہے ایک مسئلہ کے ایک جزی مسئلہ کے حل کے لئے کیا جی سینکڑوں اور آگ دیکھنے پڑتے ہیں بیسیوں کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں اس کے بعد فرمایا اس سے کم آسان جو علوم میں دینی کاموں میں دینی مصروفیات میں تدریس کرنا ہے تدریس میں سینکڑوں کتابیں حل نہیں کرنی ہوتی ایک ہی کتاب حل کرنے اگرچہ اس کو حل کرنے کے لئے مختلف شروع سے مدد لینی پڑتی ہے جیسے ہدایہ ہے لیکن یہ فتوہ سے آسان پھر فرمایا اس سے بھی ایک تیسرا کام دین کا آسان ہے یہ حضرت گنگوئی فرمارے وہ ہے واض و تبلیغ نصیحت کرنا اس کے لئے کسی کتاب کی ضرورت ہے نہ حل کتاب کی ضرورت ہے اور نہ بہت ساری کتابوں کے اوراک کنگالنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی واض و نصیحت یہ دین تینوں دین کے کام ہے میں اس کے مشکل ہونے کی بات کر رہا ہوں باقی قبول اللہ تعالیٰ جس کو بھی فرمالیں تو کام تو قبولیت ہی پہ چلے گا کام کس پہ چلے گا جی قبولیت پہ چلے میں قبول کی بات نہیں کر رہا میں محنت کی بات کر رہا ٹھیک ہے جی حضرت حکیم علیہ السلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے دین کا ایک چوتھا کام بھی ہے جس کے لئے نہ کسی کتاب کی ضرورت نہ حوالے کی ضرورت حتیٰ کی علم کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ بھی دین کا کام ہے وہ ہے اعتراض کرنا وہ کہا جی بھلا اعتراض کر دیں اعتراض کے لئے کسی علم کی ضرورت نہیں جس وقت چاہو جب چاہو جو موں میں آیا ہے کہہ دو بس اس کے لئے کسی بھی قابلیت کی ضرورت نہیں کسی علم کی ضرورت نہیں کسی سے یہ بھی ایک دین کا کام ہے جو بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں وہ کہا جی بھلا اعتراض کر دیں اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے یہ ہے یجا دیلونا یہ اعتراض کیا بھلا بغیر علم کے جو آیات قرآنی میں جگڑا کرتے ہیں اب بتائیے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جس کے لئے بنیادی علوم کی ضرورت ہے ان کو وہ بندہ کیسے سمجھا دے جیسے کسی کو ذرا سمجھا کے دیکھیں بہت بڑے لائر کو کسی ڈاکٹر کو اشدو انہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ میں فرق سمجھا دے گیاب